منظور ہمارے ساتھ موجود ہے منظور تر آپ تک میری آواز پہنچ سیو آپ لائیو ہیں ہمارے ساتھ کشمیر کراؤن پر تفصیلن آگاہ کر دیجئے گا یوگل منازتے کیا کچھ کہا نو سالہ اس ماہ اقبال بیٹی کا قدر قتلے ہی وقت بریکنگ نیوز اس وقت آ رہی ہے کہ باپ نے ہی اقبال نے ہی اپنی بیٹی کا قتل کیا تھا اور اپنے ہی باپ نے گھلا گھونٹ کے صرف گھلا کاٹ کے اس کو لکڑی کے ایک شڑ میں رکھا تھا اقبال جرم اقبال نے کیا ہے اس درندے نے اپنا جرم جو ہے وہ قبول کیا ہے اقبال نے مزید تفصیلات کے لئے آپ کو سیدھے لیے چلتے ہیں منظور ہمارے ساتھ موجود ہے منظور تفصیلن بتا دیجئے گا جی شاید بہت شکریہ آپ کا جہاں بہت ہی افسوسناک اور بہت ہی بڑی جو بریکنگ اپ ڈیٹ ہے وہ نکل کے سامنے آ رہی ہے زب خرامہ سے جہاں ابھی ابھی افسس بی کوفارہ یوگر مناغ کی طرح سے ایس پریس کانفرنس بلائی گئی اور پریس کانفرنس میں یہ بات انہوں نے وضع کر دی کہ اس نو سالہ اس ماہ اقبال بیٹی کا قدر اپنے والد نے کیا ہے جہاں آپ کو تفصیلت بتا دی کہ انتیس مارچ کو یہ واقعہ پیش آتا ہے جب گھر والے یہ افیار درست کرتے ہیں لندے کی پولیسانے میں کہ ان کی بیٹی لا پتہ ہے اور انہوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ شام کے وقت یہ بیٹی جو ہے اپنی گھر سے نکلی تھی اور اس نے یہ اعتراض کیا تھا کہ اس نے بتایا تھا کہ پانچ روپے اسے چاہے تھے اور والد جس کا رب اقبال ہے اس نے اسے جواب میں دس روپے ہاتھ میں تھمائے تھے اور اس کے بعد یہ بتایا جا رہا تھا کہ اقبال کلی چلا گیا گاڑی لے کے جو بزار دکھو ایک ڈرائیور ہے اور اس کے بعد اس کی ماں جو ہے اس بیٹی کی عزمہ کی ماں جو ہے اس میں بہت سغری تھی اس سلسلے میں مصروف رہی تھی اس کے بعد دیر شام گئے تک انہوں نے بتایا تھے کہ ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ بیٹی اپنی چاچے کی گھر میں لیکن جو ہی اقبال واپس گھر لوٹا اور انہوں نے بتایا تھا کہ اس کے بعد ہم نے کوشش کی بیٹی کو ٹوننے کی لیکن اس کے بعد مسجد میں بھی اعلان کیا گیا لیکن یہ بیٹی نے ہی مل پائی تھی اور اس کے بعد جب پورے علاقے میں دہشت کا ماحول پھیل گیا اور اس بیٹی کو ایک لکڑی کے شڑ سے برامت کیا گیا لیکن یوگن مناس اس اس بی کفوارا کی جارب سے جو بتایا گیا اس کے مطابق یہ جو اقبال لوو شخص ہے یہ ایک بزار جو دیکھ ڈرائیور ہے اور تازت دری جو تفصیلات بریس کونفرنس کے دورہ بتائی گئی اس میں یہ بتایا گیا ہے لگ بگ ساڑھے چار کی قریب یہ ڈرائیور جو گھر کی طرف پہنچا اور یہ بیٹی گھر پہ ہی تھی اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں دونوں میاں بیوی کے درمیان پہلے ہی تھوڑا جگڑا منظور اس اس پی یوگن مناس کی جو پریس کونفرنس ہے اس سے یہ لگ رہا ہے کہ اقبال اور اس کی بیوی جو ہے یہ ایک گریلو جگڑے کے حوالے سے چونکہ گزشتہ کئی سالوں سے لگتار میاں بیوی کے درمیان نوک جوک اور لڑائیاں ہر روز ہوتی تھی یوگن مناس کا یہی کہنا ہے کہ آپسی جگڑا جو گریلو جگڑا ہو رہا تھا میاں بیوی کے درمیان یہ بیٹی جو ہے کئی نہ کئی گصے کا شکار بھی ہوئی یوگن مناس کا یہ بھی کہنا تھا کہ اقبال نے خود بھی اپنے آپ کو ختم کرنے کی کوشش کی تھی خود بھی خودکشی کرنے کی کوشش کی لگتا ہے ان کے ساتھ جو ان کی بیٹی تھی انہوں نے کہا کہ پہلے میں اس کو مار دیتا ہوں اس کے بعد اپنے آپ کو مار دیتا ہوں جی منظور جی 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 بالکل صحیح فرمایا آپ نے جب یہ اقبال گھر پہنچے اور گھر میں آپسی تھوڑا کوہدہ ہوا ہے انہیں میاں بیوی کے درمیان اس کے بعد یہ بیٹی پیچھے پیچھے نکلی ہے والد کے پیچھے پیچھے نکلی ہے اور اس والد میں اسے اپنی ہی گاڑی میں بتھایا تھا یوگل ملاد کے مطابق اس کی گاڑی میں بانچہ پھا اور یہ کوشش کر رہا تھا کہ اس گاڑی کا بانچہ نکھالا جائے جونکہ بانانی کو ایک سومو کٹ رہا تھا اور اس نے اس بیکی کو اپنی ہی گاڑی میں اٹھایا ہے اور واپس لوٹے ہیں چونکہ تاری کا ٹائم تھا اور سب لوگ گھر میں بیٹھی تھے اس نے کوشش کیا کہیں کہ اس لاش کو کسی طریقے سے چھپایا جائے اور اس کے بعد یہ خود کو بھی ختم کرتا لیکن اس نے یہاں پہ یہ بھی کوشش کیا ہے کہ میں اس لاش کو کئی پہ چھپاتا ہوں اور اس کے بعد کہیں کہ اس بات کا اعتراب باقی لوگوں پہ بھی ہو جائے الزام باقی لوگوں پہ جائے اور جس طریقے سے اس نے واپس آکے اس لاش کو گاڑی سے اٹھایا ہو اور جس جگہ پہ چھپایا تھا اور اس کی بنا پر یہاں پر شاکی سوئی مزید سکت ہوتی تھی آسپاس کے لوگوں پر کیونکہ یہ بات ثابت ہو جاتی تھی کہیں کہیں آسپاس کے لوگوں نے اس بچی کا قتل کیا اور اس کو یہاں پہ چھپایا گیا ہے جس کے بعد جب اس نے کوشش کی اس بچی کو اس شرٹ میں چھپا لی کی اس کے بعد اس کے پاس جو چاکو تھا اس کے ساتھ اس نے اس کا گلہ کاٹا ہے اور واپس گر گئے اور یہاں کو کو ساف کیا اور گر میں جا کے جب اس کی بیوی نے اسے کہا کہ بیٹی کہا ہے اور اس کے بعد تمام جو صورتحال وہاں پہ ہوئی وہ بنی اور اس کے بعد مسجد میں بھی اعلان کیا گیا اور اعلان جب کیا گیا اور اس کے بعد اس کی بیوی کو یہ بیٹی اسٹرٹ سے ملتی ہے اور کہیں نہ کہیں یوکر مناس کے مطابق یہ بھی بات بھی واضح ہے کہ صبح جب اس کی بیوی میریا کے سامنے بات چیز کر رہی تھی اور کہیں نہ کہیں اسے پتا تھا کہ یہ اقبال نے ہی شرم کیا اقبال نے ہی قتل کیا ہے بلکل 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 اور یقینی طور پر اگر اگر ہم اپنے ویڈیو کی بات کریں تو آپ کو بتا دیں کہ ہم نے بھی یہ سٹوری چلائی تھی منظور دلال برحال میں عرفان کو لینا چاہوں گا عرفان ہمارے ساتھ موجود ہیں تو عرفان یہ بتا دیجئے گا کہ انویسٹکیشن کے حوالے کیا فارمیلی ارسٹ کر دیا گیا ہے اس کے باپ کو اور کیا مزید گریبتاریاں اس میں ہو سکتی ہے بلکل جیسے کہ ابھی ایسیس بی کبھارا نے بتایا کہ فیلال اس کے جس کیس کے انگلز کو ہر ایک انگل کو کھنگالا جا رہا ہے فیلال باپ کو ہی ارسٹ کیا گیا ہے باقی انگلز دیکھے جا رہے ہیں جو مین کلپٹ ہے مین جو ہے جس نے خود ہی جو اس کا باپ ہے اقبال امت کھٹانا اسے خود ہی وہاں پر مسنگ کمپلینٹ درشتی تھی فیلال اس کو ارسٹ کیا گیا ہے تو عرفان آپ کو کیا لگ رہا ہے کہیں نہ کہیں آپ کو لگ رہا ہے کہ اقبال نے جو اقبال نے جھرم کیا ہے وہ صحیح ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور کہانی بھی ہو سکتی ہے ماں باپ کے حوالے سے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ماں بھی اس میں انگلون بوئس قرط کیس میں بلکل اس حوالے سے ابھی پولیس نے کچھ نہیں باتایا ہے اس وقت جو انویسٹیگیشن ہے وہ چل رہی ہے اس ماملے میں بلاد اس ماملے میں پولیس نے اس حوالے سے تفصیلن تو کچھ نہیں باتایا فیلال اگتنا ہی بتایا ہے اس کا فادر ہے وہ ڈپریشن کا شکار